ہلو دوستوں میں آپ کے لئے ایک نئی مووی بلیک پینٹر وکانڈا فوریور کو لے کر آگئے ہوں پر اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو چلیے مووی ضرور کرتی ہیں تو کہانی ضرور ہوتی ہے سوری سے جہاں پر ہم اسے ایک آرٹیفیسل انٹیلیجنس کی ہیلپ سے اپنے بھائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوئے دیکھتی ہیں اصل میں تچالا کافی زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کی اولموش ڈیتھ ہونے والی ہے اور سوری اسے بچانا چاہتی ہے پر اس کے بہت ٹرائے کرنے کے بعد بھی وہ اسے بچانا نہیں پاتی اور تچالا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب تچالا مطلب بلیک پینٹر کا فینرل ہوتا ہے اور ایک سال بیچ جاتا ہے ایک سال بعد بھی سوری اور کوئی ان دونوں اس کی ڈیتھ سے اوبن نہیں پائے اور یہاں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں جو ایس کا ایک آرم فورس بکانڈین سپ کی اوپر حملہ کرتا ہے کیونے روانڈا کو اس بات سے غصہ آتی ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ کے سامنے یہ بات رکھتی ہے تو یو ایس گورنمنٹ بولتی ہے کہ انہیں بلیب نہیں ہے کہ بکانڈا بائیو رینیم کو صحیح سے رکھ پائے گا اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بائیو رینیم ہے وہ ایک میٹیور کے طرح ملا تھا جو کیارت کے دو جگہ پر گھر آتا ایک تو بکانڈا تھا اور دوسرا تھا پانی کے اندر ہے ایٹلانٹیک بھی جاتی ہیں پر آٹلانٹیک آسین میں جہاں پر یہ بائیو رینیم گرا تھا یہاں پر ٹالوکن نام کی ایک دوسرے کی جن جاتی رہتی ہے کیونکہ پانی کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور انہیں کے پاس وہ دوسرا بائیو رینیم ہوتا ہے اور اب کیونکہ گورنمنٹ ہونا پریسان کر رہی ہے تو وہ لوگ فائیڈ ویک کرتے ہیں اور سپ پہ جا کر کے لڑنے لگتے ہیں یو ایس سپ کو پیچھے اٹنا پڑتا ہے اور اب نیمور جو ٹالوکنز کا راجہ ہوتا ہے وہ جا کر کے بات کرتا ہے کیون روانڈا سے وہ اس سے ہیلپ مانگتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ وہ لوگ یو ایس کے اگینٹس فائیڈ فیک کر سکتے ہیں اگر وہ دونوں مل جائے تو لیکن کیون روانڈا اس سے ساپ مانا کر دیتی ہے اور اب نیمور میں یہ بتاتا ہے اسی ڈیوائیس کی ہیلپ سے وہ لوگ اٹلانٹیک آسین میں بائیو رینیم کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اب جس نے بھی وہ ڈیوائیس بنایا ہے وہ اسے مار دے گا اب سوری آئین ہنڈ سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر آئین ہنڈ یہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ ڈیوائیس گورنمنٹ کو ڈائریکٹ لے نہیں دیا بلکہ اس کے ٹیچر نے اس سے بنا پوچھے گئے انہیں دے دیا اور اب وہ لوگ جہاں پر ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر یو ایس آرمی بھی آ جاتی ہے تو یہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اب یہ لوگ آرمی سے بہت اچھے فائٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں پر ٹیلیکنس آ جاتی ہیں اور ان کے بیچ میں بھی فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر سوری اور آئین ہنڈ دونوں کو ہی نیمور کیڈنائپ کر لیتا ہے یہ بات جیسے ہی کوین روانڈا کو پتا چلتی ہے وہ ترنت ہی ناکیوں کو بھیجتی ہے ناکیوں بلیک پینتر کی وائف ہے وہ اسے دونوں کا پتا لگانے کے ولی بھیجتی ہے اور ناکیوں بہاں جا کر ٹیلیکنس کے پاس سے سوری اور آئین ہنڈ کو چھوڑا بھی لاتی ہے لیکن ایسا کرتی ہوئے کافی سارے ٹیلیکنس مارے جاتی ہیں اور ناکیوں کے یہاں پر آنے سے پہلے جب نیمور اور سوری بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں نیمور کا پاسٹے دکھائے جاتا ہے اصل میں ٹیلیکنس پہلے ہیومنز تھے اور وہ لوگ دھرتی پر ہی رہتے تھے پر یہاں پر سپینیس لوگوں نے ان پر اٹیک کر دیا اور پھر وہ لوگ ان کے اوپر رول کرنے لگے ان ساری جی جو سے پریسان ہو کر بیبہاں کے لوگوں نے گوڑ سے ہیلپ مانگی اور تب گوڑ نہ انہیں گلوئنگ پھول کے طرف بھیجا جیسی ان لوگوں نے اس پھول کو کھا لیا بیسے ان سب کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر وہ لوگ دوارہ سے زندہ ہوئے پر اس بار ان کی بوڈی اس طریقے سے بن چکی تھی کہ وہ لوگ پرتی پر نہیں رہ سکتے تھے بلکہ پانی میں رہ سکتے تھے اور اسی کے ساتھ ٹیلیوکن سمیشہ کے لیے پانی کے اندر چلے گئے پر جس وقت وہ لوگ پھول کھا رہے تھے اس وقت جو وہاں کے کوئی تھی وہ پریگنٹ تھی تو جو نیمور ہے وہ پانی میں بھی رہ سکتا ہے اور جمین پر بھی رہ سکتا ہے اس کی ماں کی ایسی اچھا تھی کہ اس کی ماں کی بوڈی جمین پر دفنا ہی جائے لیکن جب نیمور اوپر جاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ سپینیس ابھی بھی رول کر رہے ہیں اور یہ سب دیکھ کر کے اس کو غصہ آتا ہے تب وہ وہاں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور دوارہ سے ہمیزہ کے لیے پانی کے اندر چلے جاتا ہے اور یہ ساری باتیں پاندرہ سو اکتر کی ہیں مطلب کافی زیادہ پرانی اور اب وہ یہاں پر سوری کو ایک بریس لیٹ دیتا ہے جس پہ ساہین اور پیس بنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ بھکانڈین اور ٹالوکینس کے بھی سانتی بنی رہے وہ لوگ ساتھ میں مل کر کے لڑیں لیکن اب کیوں کی ناکیوں اسے چھوڑا کر لے کر نکل جاتی ہے اور جب یہاں پر نیمور کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اب اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اب وہ جا کر کے بھکانڈا کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ اٹیک کافی زیادہ خطانناک ہوتا ہے اور اس اٹیک میں وہ گین اور وکانڈا روانڈا کو مار دیتا ہے اور سوری کو دمکی دیتا ہے کہ وہ دوارہ آئے گا کچھ دن بعد سوری جو کہ پہلی اپنے بھائی کے ڈیتھ سے ون نہیں پائی تھی اب تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ یہاں پر اب ایک سوٹ تیار کرتی ہے بلیک پینٹر جیسا اور اس کے بعد سوری سوٹ پین کا تیار ہو جاتی ہے یہاں پر وہ دو سوٹ اور بناتی ہے جو کہ دو لوگوں کو دے دیتی ہے کافی زیادہ ہائی ٹیک اور نیو سوٹ بناتی ہے کیونکہ ابھی تک اس نے اپنی گھر پہ ایک نورمل آئین ہٹ کا سوٹ بنایا تھا اور اب یہاں پر اس کے پاس کافی اچھی ٹیکنولوجی ہے اور اب یہ لوگ جاتی ہیں ایٹلانٹک کے پاس تاکہ خودی جا کر کے حملہ کر سکیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیلیوکنز پانی میں رہتی ہیں اور پانی نہیں رہے گا تو اس کی ساری سکتی چلی جائے گی نیو مور کو بھی پانی سے انرجی ملتی ہے تو اب وہ لوگ ایک بہت بڑے رائر کا یوچ کرتی ہیں اس سے کہ نیو مور کی بوڈی کے اوپر سے سارا پانی نکل لیا ہے اور وہ کمجور ہو جائے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے اور اس طرح سے وہ لوگ فائٹ ویک کر کے ٹیلیوکنز کو ہرا دیتی ہیں اور نیو مور کو پکڑ لیتی ہیں اور سپ کے اندر بند کر دیتی ہیں پر اصل میں نیو مور کا کچھ اور پلان ہوتا ہے اس کے پاس ایک وائیورینیوم بوم ہوتا ہے اس وائیورینیوم کی ہیلپ سے وہ پوری سپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور اب ٹوٹی فوٹی سپ ایک آئیلینڈ کے پاس جا کر کے لگتی ہے اسی آئیلینڈ پہ سوری اور نیو مور کی بہت اچھی فائٹ ہوتی ہے سوری یہاں پر ہار رہی ہوتی ہے اور اسے کافی زیادہ چوٹ بھی لگ چکی ہوتی ہے لیکن اب وہ ایک بار پھر سے اسی ڈرائر کو یوچ کرتی ہے اور فائٹ بیک کر کے نیو مور کو ہرا دیتی ہے اس کے پاس میں ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے لے لیکن اس کے بعد بھی وہ اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اسے اس کی ماں کی آواز سنائی دیتی ہے اور اب سوری نیو مور کو بولتی ہے کہ وہ اس کے سامنے سرینڈر کر دے اور دوارہ سے اس کے اوپر اٹیک نہ کرے نیو مور اس بات کے لیے مان جاتا ہے اور یہ وار یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہونے والا ہے اور جب ایسا ہوگا تو انہیں ٹیلیکنز کے ہیلپ کی ضرورت پڑے گی اور وہ اس کے سامنے ایک بہت اچھی ڈیل رکھے گا اور دوسری طرف بکانڈا میں سب کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سوری نئی کیون بنے گی پر یہاں پر مقابو کو نیا کینگ بنا دیے جاتا ہے آئین ہر دوارہ سے اپنی نورمل لائب میں واپس لٹو چاہتی ہے لیکن سوری اسے سوٹ نہیں لے جانے دیتی سوری نے پہلے اپنے بھائی کی ڈیت پر کوئی بھی کپڑا نہیں جلایا تھا لیکن اب اس کی ماں کی ڈیت کے بعد وہ کپڑا جلا دیتی ہے مطلب کی یہ ہے کہ اب وہ پرانی چیزوں کو بھول کر ایک نیا شٹارٹ کرے گی اس کے علاوہ ناکے یہاں پر سوری کو یہ بتاتی ہے کہ تچالا کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اب 18 سال کا ہے اور تچالا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بکانڈا کے پریسانیوں کو جھلے اس لئے اس نے ہر کسی سے اس بات کو چھپا کر کے رکھا اور اس بچے کے نام بھی تچالا ہی ہوتا ہے اس تو اگر ایکسپلینیشن اچھلا ہو تو پلیس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ایسی ہی ڈیلی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے